بہلکم دوستو اس وڈیو میں ہم وینچری ریلیشن کے بارے میں بات کریں گے تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ وینچری ریلیشن کا مطلب کیا ہے دوستو وینچری ایک سائنٹسٹ کا نام ہے ایک سائنستان کا نام ہے جس نے یہ ریلیشن درائیو کیا تھا جس نے یہ ریلیشن ڈسکور کیا تھا اور یہ ریلیشن اسی کی یاد میں اس کو عزت دینے کے لیے احترام دینے کے لیے اس کی نام پر ہی آگے چل رہا ہے اس کو ہم کہہ رہے ہیں وینچری ریلیشن اب دوستو یہ ریلیشن کیا ہے اور اس کا کیا فائدہ ہے یہ اب ہم ڈسکس کرتے ہیں دوستو وینچری ریلیشن کو ڈسکرائب کرنے کے لیے میں ایک فگر ڈرہ کر لیتا ہوں یہ ہمارے پاس ایک پائپ ہے نان یونیفارم سائز کا یہ اس پائپ کا انلیٹ ہے اور یہ والی سائیڈ ایکزٹ ہے اس کے اندر مجود فلویڈ کی سٹریم لائنز کو میں بلو کلر سے شو کرتا ہوں دوستو یہاں بھی ہم دو ریلیشن کنسیڈر کرتے ہیں ایک یہ والا جو بڑے ڈائے والا ہے اور دوسرا یہ چھوٹے ڈائے والا ہے اس کو میں ون اور یہ اس جگہ پر جو ہے یہ والا اس کو میں ٹو کا نام دے دیتا ہوں یہاں پر جو ایریا ہوگا اس کو میں اے ون اور یہاں پر جو فلویڈ کی ویلاسٹی ہوگی اس کو وی ون کا نام دے دوں گا اور یہ سٹریم لائنز یہ رائٹ کے طرف جا رہی ہیں اس پائپ پر ایریا کو میں اے ٹو اور ویلاسٹی کو وی ٹو کہہ دیتا ہوں دوستو ان دو پائنٹس کے درمیان پریشر میر کرنے کے لیے ہم ایک ڈیوائس لگاتے ہیں دوائس کا مقصد کیا ہے یہ میں آپ کو تھوڑی دیر میں سمجھاتا ہوں کے اندر ایک فلویڈ بارہ ہوتا ہے اس کے اندر کے فلویڈ کو فیلال میں لیڈ پینسل سے شو کر دیتا ہوں یہ میں تھوڑی دیر میں آپ کو سمجھاتا ہوں دوستو انشانلی لینی اور توجہ سے انڈ تک ویڈیو دیکھیں آپ کو انشاءاللہ یہ بینچری ریلیشن آسان ہی سمجھا جائے گا یہ بہت ہی آسان ٹاپک ہے اب دوستو ان دو سیکشنز کے درمیان وان اور ٹو کے درمیان میں برنولی ایکویشن لگاتا ہوں اپلائنگ برنولی ایکویشن بیٹوین سیکشنز وان این ٹو برنولی ایکویشن آپ جانتے ہیں بولیں کیا ہوتی ہے دوستو آپ جانتے ہیں کہ جو پوٹینشن انرجی ہوتی ہے وہ تو ہائیڈ کی وجہ سے ہوتی ہے لیکن یہاں پہ تو یہ دونوں سیکشن سیم آئیڈ پر ہیں تو پوٹینشن انرجی کیا ہوگی سیم اس کو ہم کر دیتے ہیں اب دوستو انہی دو سیکشنز کے درمیان ہم کانٹینوٹی ایکویشن لگاتے ہیں وہ کیا ہوگی ایکویشن آف کانٹینوٹی ای وان وی وان ایس ایکوال ٹو ای ٹو وی ٹو یہاں سے میں اگر وی وان کی ویلیو دیکھوں وہ آ جاتی ہے میرے پاس ای ٹو آور ای وان انٹو وی ٹو اب دوستو یہاں پہ غور سے دیکھو یہ والا جو ایریا ہے اس جگہ پہ یہ بہت تھوڑا ہے بنیسبت اس کے یہ والا کافی بڑا ایریا ہے تو ای ٹو بہت چھوٹا ہے اور ای ون کافی زیادہ ہے تو اس کا جواب جو آئے گا وہ لیس دن وان آئے گا یعنی یہ آ سکتا ہے پوائنٹ تھری پوائنٹ ٹو اس طرح کی ویلیو کو یہ آئے گی اگر بٹے کے اوپر والا نمبر چھوٹا ہو اور بٹے کے نیچے والا بڑا ہو تو جواب ہمیشہ ون سے کم ہی آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وی ون کی ویلیو بہت ہی کم ہوگی وی ون ویری سمال ہوگا تو ہم کیا کرتے ہیں یہاں سے وی ون کو بھی نگلیکٹ کر دیتے ہیں اس کی ویلیو زیرو کے برابر ہوگی آلموسٹ تو باقی جو ایکسپریشن بچتا ہے وہ میں لکھ لیتا ہوں پی ون is equal to پی ٹو پلس half رو وی ٹو سکیئر پی ٹو کو میں دوسری سائٹ پہ لے آتا ہوں پی ون منس پی ٹو is equal to half رو وی ٹو سکیئر دوستو اس ریلیشن کو ہم کہتے ہیں وینچری ریلیشن اب دوستو اس ریلیشن کا آخر مقصد کیا ہے یہ ہمیں کیا بتا آرہا ہے بڑی جگہ سے جب چھوٹی جگہ پر فلویڈ آتا ہے تو اس کی ویلاسٹی بڑھ جاتی ہے وہ ویلاسٹی کیسے بڑھتی ہے دوستو وہ اس وجہ سے بڑھتی ہے کہ جب اس بڑی جگہ پر فلویڈ ہوگا تو اس کا پریشر زیادہ ہوگا اور جب یہ اس چھوٹے ریلیشن میں آئے گا تو اس کا پریشر کم ہو جائے گا یہی چیز آپ کو یہاں پر یہ اس ڈیوائیس میں شو ہوگی یہاں پر دوستو فلویڈ ہوگا یہاں پر پریشر زیادہ ہوگا اور یہاں پر پریشر کم ہوگا اس وجہ سے یہ والا فلویڈ جو ہے پوش کرے گا اس ڈیوائیس کے اندر موجود فلویڈ کو تو اس کا لیول یہاں سے گر جائے گا اور یہاں سے اٹھا ہوا ہوگا پہ لیول زیادہ ہوگا یہ چیز یہ بتائے گے کہ یہاں پریشر زیادہ ہے اور یہاں پہ پریشر کم ہے اور یہ جو ہائٹ ہے اس پوائنٹ کے درمیان اور اس پوائنٹ کے درمیان یہ ان دونوں پریشرز کا ڈیفرنس بتائے گی اب دوستو ہو سکتا ہے آپ سوچ رہے ہوں کہ ان دونوں پریشر میں فرق کیوں ہے تو دوستو یاد رکھیں پریشر جو ہے وہ فلویڈ کی کوانٹیٹی سے ریلیٹ کرتا ہے جتنا زیادہ فلویڈ کی مقدار ہوگی اتنا زیادہ پریشر ہوگا یہاں پر جو ہے وہ پانی کی مقدار یا فلویڈ کی مقدار زیادہ ہے بنیسبت جب یہاں پر فلویڈ پہنچے گا تو اس کی مقدار کم ہو جائے گی تو اس کا پریشر بھی کم ہو جائے گا اب پریشر جو کم ہوا یہاں سے یہاں آتے ہوئے وہ پریشر تو انرجی ہے انرجی کیسے ہے پریشر کی یونٹ ہے نیوٹن پر میٹر سکیر انرجی کا کیا یونٹ ہوتا ہے جاول میں جاول کو لکھ سکتا ہوں نیوٹن میٹر اگر میں انرجی پر یونٹ والیم لیتا ہوں یعنی والیم کے حساب سے انرجی لیتا ہوں تو جاول پر میٹر کیوب نیوٹن میٹر اوور میٹر کیوب تو اس کو یہاں سے ہم کیسل کریں تو کیوب کیسل ہو جائے تو یہ آ جائے گا نیوٹن پر میٹر سکیر تو پریشر جو ہے یہ انرجی پر یونٹ واریم ہوتا ہے اب دوستو بڑے ریجن سے چھوٹے ریجن میں آتے ہوئے جو فلویڈ کا پریشر کم ہوتا ہے وہ جو انرجی کم ہو رہی ہے وہ ایک اور فارم کینیٹک انرجی میں کنوارٹ ہو جاتی ہے تو یہاں پہ جو آپ کو فلویڈ کی سپیڈ بڑی ہوئی نظر آتی ہے چھوٹے ریجن کے اندر وہ بنیادی طور پر ان دونوں ریجن کے درمیان پریشر کا ڈیفرنس ہوتا ہے اب دوستو یہ جو وینچری ریلیشن ہے یہ ایک ڈیوائس میں استعمال ہوتا ہے to measure the speed of liquid اس ڈیوائس کو ہم کہنتے ہیں وینچری میٹر اب دوستو جو پڑا ہے اس کو کنکلوڈ کر لیتے ہیں دوستو وینچری ریلیشن بنولی ایکویشن کی ہی ایک اپلیکیشن ہے جو مختلف سائزز آف پائپس میں مثال کے طور پر اس طرح کے مارے پاس پائپس ہیں اس کو اگر ہم ون کہہ دیں اور اس کو ہم ٹو کہہ دیں تو اس طرح کی پائپس میں وہ انرجی کنزرویشن کو یقینی بناتی ہے دوستو وینچری ریلیشن فلوڈ کے پریشر اور سپیڈ کے درمیان ایک ریلیشن ہے اس وقت جب پائپ کے مختلف حصوں پر سائز ایک جیسا نہ ہو دوستو میں امید کرتا ہوں کہ میں نے آپ کو یہ ویڈیو اچھے طریقے سے سمجھا دیئے اگر کسی کیسے کوئی کوئی کوئیسٹن ہے یا کچھ اور پوچھنا چاہتے ہیں تو پلیز آسکین کمنٹس اس ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں تھینکیو گوڈ بائی